اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم گیس گیزر کے تھرمو سٹیٹ کے اس پوش بٹن کی لیکج کا حل نکالنے جا رہے ہیں پوش بٹن وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ دفعہ پوش ہونے کی وجہ سے اس کے یہاں سے گیس لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض دفعہ تو یہ جام بھی ہو جاتا ہے اس کا بھی حل اسی ویڈیو میں نکالنے والے ہیں اس کی لیکج کو بند کرنے کے دو طریقے ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ اسی ویڈیو میں دونوں طریقے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں سب سے پہلے ہم اس کے گیس کا مین وال پیچھے سے بند کر لیں گے اس کے پائلٹ بٹن کو باہر نکال لیں گے تیس ستائیس یا چار نمبر کی سٹار کی لیں گے اس کی مدد سے ہم اس کے ٹاپ کے یہ دو پیج کھول لیں گے اس کا سپرنگ بھی باہر نکال لیں گے اس کو بھی اوپر سے اٹھائیں گے فرنچ پوش بٹن کے بالکل نیچے سیل لگا ہوتا ہے اور اس پوش بٹن کا کام سیل کو پوش کرنا ہوتا ہے تو سیل والے ایریا میں اس کے اس پائپ کے ذریعے گیس آتی ہے تو وقت کے ساتھ پوش بٹن میں موجود سیل لیک ہو جاتی ہے اور موسٹلی یہاں سے گیس لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس جگہ سے لیکج کا مسئلہ 90% گیزر میں آ جاتا ہے مائنر سی یہاں سے لیکج ہوتی رہتی ہے جو کسی حادثے کا باعث بھی بن جاتی ہے اگر آپ اپنے گیزر کے پاس سے گیس کی بو آئے تو سب سے پہلے اس جگہ سے لازمی چیک کر لیں چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے فوم کا چھوٹا ٹکڑا لے کے شیمپو یا صرف سے جھاگ بنائیں اور اس جگہ پہ جھاگ بھر دیں اگر یہاں سے بلبلے نکلیں تو سمجھ لیں کہ یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے اس لیور کے بلکل نیچے والی سائٹ پہ ایک اور رنگ ہوتا ہے جو لیک ہو جاتا ہے جس کے چینج کرنے سے یہاں سے لیک بند ہو جاتی ہے تو پہلے میں آپ کو اس کا ایک شارٹ کر طریقہ بتانے والا ہوں جس میں ہم اور رنگ کو چینج کیے بغیر ہی یہاں سے اس کی لیک بند کر لیں گے اور رنگ کے علاوہ اس کی لیک ہونے کی دوسری بڑی وجہ اس سپرنگ کی ٹینشن کم ہو جانا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس سپرنگ کے اندر اتنی ٹینشن نہیں رہتی کہ یہ اس اور رنگ کو اس کی بیس کے ساتھ دبا کے رکھے اور گیس کو لیک ہونے سے روکے تو ہم لمبے کام کی بجائے اس سپرنگ کی ٹینشن بڑھائیں گے تاکہ اس سپرنگ میں زیادہ زور پیدا ہو اور یہ لیور اس سپرنگ کی مدد سے زیادہ اوپر کو اٹھے جس کی وجہ سے یہاں سے گیس لیک ہونا بند ہو جائے اگر اس سپرنگ کی سٹینس زیادہ نہیں ہوگی تو یہ ویسے بھی کبھی یہاں پہ رک جائے گا کبھی یہاں رک جائے گا اور اس صورت میں بھی یہاں سے گیس لیک ہونا شروع ہو جائے گی تو فرنٹ ڈیفرنٹ تھرمو سٹیٹس میں اور رنگ کو باہر نکال لیں اور بلکل اس لیور کے سائز کا اور رنگ لا کے اس کے اوپر والی سائٹ سے اور رنگ یہاں وہاں نیچے تک لے جائے بلکل اس کی بیس پہ لگا کے اس کی سائڈوں پہ آپ سلیکون یا گلو گم سے اس کو فیلنگ کر دیں یعنی اس کے اندر والی سائٹ سے نہیں صرف باہر والی سائٹ سے اور بہت اوپر تک بھی نہیں بھرنا یہ بلکل سمجھنے کی بات ہے یہی سیل جو نیچے لگی رہی ہے یہ اوپر والی سائٹ پہ لگ جائے گی ساتھ میں اس لیور کو تھوڑا سا لبریکیٹ کر دینا ہے تاکہ اس سیل کے اندر یہ لیور ٹھیک سے کام کرنا شروع کر دے اس سے ہوگا یہ کہ سائڈوں سے آپ سلیکونس اس کو بند کر دیں گے اور اندر والی سائٹ سے وہ اور رنگ اس لیور کے ساتھ بلکل اٹیچ ہو جائے گا ایک سیل تیار ہو جائے گی اور وہی سیل گیس کی لیکج کو ہنڈر پرسنٹ روک دے گی اب اگر آپ سیل کے بغیر ہی اسے صحیح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اس کا نٹ کھولیں سپرنگ کو باہر نکالیں اور سپرنگ کو تھوڑا سا کھینچ کے اس کی ٹینشن بڑھا کے اس کے بعد سپرنگ کو اس کے اندر ڈال کے اور اوپر سے نٹ لگانے اس سے بھی سپرنگ کی ٹینشن بڑھ جائے گی اور یہ لیور نیچے والی سیل کے ساتھ ہی دوبارہ سے کام کرنے لگے گا اور اس صورت میں بھی لیکج بند ہو جائے گی اب ہمارے کیس میں اس کے اوپر نٹ نہیں لگا ہوا یا تو اس کی واشر کاٹ نہیں پڑے گی یا تو اس کے لیور کو اس جگہ سے رگڑ کے اس کے سپرنگ کو باہر نکالنا پڑے گا تو اس صورت میں ہم اس کے سپرنگ کی کس طرح ٹینشن بڑھائیں گے ہم نے ایک تار کا پیس لے لیا ہے اتنے سے حصے کو اوپر سے چھیل لیا ہے اور اندر سے تاریں باہر نکال لیا ہے یہاں سے تار کو کاٹ دیں گے سپرنگ کو نیچے دبا کے رکھنا پڑے گا اور اس کے اوپر ہم کوئی تار لپیٹ دیں گے تاکہ یہ سپرنگ زیادہ اوپر تک نہ آ سکے یہ جتنا نیچے رہ جائے گا اتنی سپرنگ کی ٹینشن بڑھ جائے گی اس لئے یہ کام آپ کسی کے مدد لے کے بھی کر سکتے ہیں تار کے ایج کو ہم نے دبا دینا ہے تاکہ اس کے اوپر والا کور یہاں پر فری موو کر سکے اتنی سی ٹینشن بڑھانے سے ہی اس کی لیکج پلکل ٹھیک ہو جائے گی اب یہ لیور اس اور رنگ کو پہلے سے زیادہ اوپر کو پل کر کے رکھے گا اور گیس کی لیکج نہیں ہونے دے گا ہمارا مقصد صرف اس سپرنگ کی ٹینشن کو بڑھانا ہے آپ اس کی جگہ پہ کوئی دھاگا لپیٹ سکتے ہیں اس کے بعد اس دھاگے کے اوپر الفی کا ایک ڈراؤپ لگا دیں گے تو وہ دھاگا بھی اسی جگہ پہ جم جائے گا اور اس صورت میں بھی سپرنگ کی ٹینشن بڑھ جائے گی اور ہمارا کام ہو جائے گا اور اس کی لیکج بند ہو جائے گی اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کی لیکج نہیں رکھتی تو پھر ایک اور بڑی زبردستی ٹپ آپ کو دیتا ہوں آپ نے کسی بھی بارپوائنٹ میں سے اس کا سپرنگ نکال لینا ہے اور اس کے اندر ایک سپرنگ اور چڑھا دینا ہے جس طرح میں نے آپ کو اس کے سیل میں سے سپرنگ نکالنے اور ڈالنے کا طریقہ بتایا تھا بلکل سیم اسی طرح ایک سیرے کو لے کے اس کے اندر ڈال دینا اور اسی سپرنگ کے ساتھ ایک اور سپرنگ اس کے اندر اس کے اوپر چڑھا دینا ہے جس سے یہ ہوگا کہ وہ سپرنگ بھی کام کرے گا اور یہ سپرنگ بھی کام کرے گا اور یہ لیور سیل کو مطلب اور ان کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ سیل کر پائے گا جس طرح موٹسائیکل کا وال ذرا سا ٹیڑا ہو تو اس میں سے ہوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کو ایک دو دفعہ اس طرح دبا کے چھوڑتے ہیں تو ہوا بند ہو جاتی ہے بلکل اس کا بھی سسٹر موٹسائیکل کے وال جیسا ہی ہے دوسری صورت میں فرنچ یہاں پہ اکثر یہ پوش بٹن جام بھی ہو جاتا ہے تو موسٹ آف تا ٹائم پوش بٹن اس جگہ سے سپرنگ والی جگہ سے یا اس کے موو کرنے والی جگہ سے جام نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف یہ والا بٹن جام ہوتا ہے یہ اس بٹن کی آپ یہاں سے کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ والی چیز یہاں پہ دس سے مٹی کی وجہ سے یہاں سے اس جگہ پہ آکے جم جاتی ہے تو پوش نہیں ہوتی تو اس میں پریشنی والی کوئی بات نہیں ہے آپ یہاں سے اس جگہ پہ اوپر بھی وڈی فوٹی لگائیں گے تو اور تھوڑا سا زور لگائیں گے تو یہ پوش بٹن کھل جائے گا ادروائز اسی طرح یہ والی پلیٹ کھولیں گے اوپر تھوڑا سا ہٹ کریں گے اور اگر یہ چام ہوا ہوگا تو یہ کھل جائے گا اسی طرح یہ جیم بٹن بھی آپ کھول سکتے ہیں اور اس کو آپ دوبارہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو فرنس ہم نے برتند ہونے والا لیکوڈ لے لیا ہے اس سے اس کی ہم نے فوم بنائی ہے جھاگ بنائی ہے اور اس کو ہم صرف اس کے اس جگہ پہ لگا دیں گے مچس سے آگ لگا کے کبھی بھی اس کی لیک نہ چیک کریں ہم نے ہینڈل کھول دیا اور یہاں پہ اس کے فوم لگا دی اب یہاں پہ اگر تو ببلز نکلیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ لیکج ابھی ہو رہی ہے ہمیں اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ببلز نہیں نکل رہے تو سمجھ لیں کہ ہمارا کام ہو چکا ہوا ہے اس کے پروپر اور رنگ چینج کرنے کا کام لمبا ہے وہ ویڈیو میں اس ویڈیو کے اندر ایڈ کروں گا تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے وہ ویڈیو میں اس کے سیکنڈ پارٹ میں دے دوں گا اور فرنڈز اس کے آن آف بٹن کے جیم ہونے اور لیک ہونے کی ویڈیو میں دے چکا ہوں اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ ٹائٹل پر کلک کر کے ڈسکرپشن میں جا سکتے ہیں اور اوپر آئی بٹن میں بھی اس کا لنک ہوگا آپ وہاں سے بھی وہ ویڈیو باچ کر سکتے ہیں ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ